اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ سٹارٹ کر رہی ہوں میں سہری سے سہری میں ساری اس لیے نہیں شیئر کرتی کیونکہ وہ ہی ہماری پلین روٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا جو سالن ہوتا ہے وہ ہمارا خیر دو تین دن چل جاتا ہے جو کہ ایک دن ہی بنایا ہوتا ہے اور روٹی کے ساتھ سالن لینا ہوتا ہے اور ابھی ساتھ میں یوگرٹ جو ہے وہ لے رہی تھی ایک ہی پیارلی میں کہہ لیں میں اور ہسپن شیئر کرتے ہیں تو اتنا سا یوگرٹ جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہوتا ہے شکر ویسے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن شکر والا یوگرٹ جائیں وہ بہت مزے کا لگتا ہے لیکن جو چینی ہوتی ہے وہ ہی میں نے ڈال لینی ہوتی ہے تقریباً اس میں دو چمچ یہ بڑے والے چمچ نہیں ہیں یہ جو چھوٹے چمچ ہوتے ہیں وہ والے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹی سپون سے تھوڑے سے بڑے ہیں تو وہ میں ایڈ کرتی ہوں ساتھ جتنا بھی پسند ہو خیر مجھے شوگر زیادہ پسند ہے ابھی آپ سب کو پتا تو ہوگا ہی میں شوگر کی بہت شکین ہوں صرف شوگر کی نہیں میٹھی چیزوں کی تو ابھی صبح کا ٹائم ہو گیا تھا سہری کے بعد ہم سو جاتے ہیں بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور پھر جب بعد میں اٹھنا ہوتا ہے تو پھر بچوں کو ناشتہ وغیرہ دینا ہوتا ہے آج کل کیونکہ وہ بھی گھر پہ ہیں چھوٹیاں ہیں ان کو تو اس لیے جلدی نہیں اٹھنا پڑتا اور کچھ لوگ ویسے جو ہیں وہ سہری کے بعد ہی سوتے ہیں پہلے سوتی نہیں ہے سہری سے پہلے لیکن میں ایسا نہیں کرتی ہم سو جاتے ہیں پہلے ہی اور پھر سہری ٹائم اٹھتے ہیں اور پھر سہری کر کے نماز پڑھ کے پھر سے سو جاتے ہیں ابھی میں بچوں کو دینے لگی تھی ناشتے میں کچھ تو حسن کا بہت کچھ دل نہیں تھا اور اس نے پھر کہا کہ مجھے ایک بوائل کر دیں اور ساتھ ملک پینا ہے تو ابھی میں دونوں کے لیے ایک ہی بوائل کر رہی تھی اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ساری دعائیں دی حسن کے لیے حسن ماشاءاللہ ابھی پہلے سے کافی بہتر ہے مطلب کافی بہتر ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ ٹھیک ہو گیا اور بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب اداس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو گر سارا ہی سنسان ہو جاتا ہے ماں باب کبھی کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا بچوں کو دیکھ دے کے کہ ہائے بچے ٹھیک ہو جائے جلدی سے تو بچے رونک لگاتے رہتے ہیں تو ہم بھی خوش رہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ساتھ بیمار ہی ہو گئے ہوں ایسا ہی سچ میں پھیل ہوتا ہے ماں باب کو سپیشلی تو ابھی میں ساتھ حسن کو ملک دے رہی تھی یہ والا جو ملک پورڈر ہے وہ میں نے ساتھ ایڈ کرنا ہوتا ہے جسٹ فلیور چینج کرنے کے لیے اور اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ ہے کہ ایسا جس میں اس کو کوئی طاقت ملے گی یا کوئی اتنی اچھی چیز ہو بس اس کو یہ ہے کہ فلیور جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور پھر میں ملک کا ایک گلاس اس کو دے دیتی ہوں اور ٹرائے کرتی ہوں کہ ایوری ڈی اس کو دے دوں اگر وہ ڈنڈی نہ ہمارے تو زیادہ طرح وہ ڈنڈی ہی مارتا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ایک گلاس تو پیلو یہ زیادہ نہیں ہے آپ کے لیے امائیما وہ بھی نہیں پیتی حسن خیار تھوڑا بہت ملک پی لیتا ہے اس کے علاوہ اتنا نہیں تو اب میں نے یہ کیا کہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کو مالش کر دیتی ہوں تو میں نے مستڈ آئلی لینا ہوتا ہے اور اس کو وارم کر لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے پڑا رہتا ہے اگر تھرٹی سیکنڈ پھر اس کو وارم کر لیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا وارم وارم بھی فیل ہوتا ہے نہیں تو سردی ہے بچے کہتے ہیں کہ اوہ تھنڈا لگ گیا ہمیں یہ نہیں ہم نے کروانا تو مائمہ اور حسن جو ہے بہت شوق سے ویسے مالش کروا دیتے ہیں تو اس دن پھر میں نے پہلے بچوں کو مالش کی تھی اب ان کو شاور کروانا ہے ویسے اور ساتھ یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ آج دہیں بڑے بناتی ہوں اور اس کے لیے جو بلے تھے یا بڑے تھے ان کو میں نے بنا کے فریز کیا ہوا تھا اور ان کو میں نے نکال لیا تھا کوئی پانچ چھے میں نے نکال لیا تھے اور اس میں پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور یہ کام میں نے صبح صبح ہی کر دیا تھا کہ سارا دن یہ پانی میں پڑے رہیں گے تو یہ بہت آرام سے ٹھیک ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے جتنے کے میں چاہیے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ جو بندی ہوتی ہے یہ میں نے لازمی ڈالنی ہوتی ہے اور یہ بھی ہماری جو ایشن شاپس ہوتی ہیں وہاں سے آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بھی نام ہے آپ دیکھ لیں یہ میں نے بلوں میں لازمی ڈالنی ہوتی ہے اور اس کو بھی میں نے نکال کے پانی ڈال دینا ہوتا ہے اس میں جب پانی ڈالنا ہے تو آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ٹرائی کرنی ہے کہ پانی کم سے کم ڈالیں کیونکہ جتنا پانی اس میں ڈالیں گے یہ سارا پانی جو ہے ابزورب کر لیتی ہے اور پھر اس کا پانی کبھی بھی نہیں نکال سکتے آپ تو وہ بھی میں نے بگو کے رکھ دی تھی ساتھ ہی بلوں کے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا سلائی کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا تھا اور یہ جو سلائی کا کام میں آج کیا ہے اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے تنگ کیا بہت ویسے آسانی سے بننے والی یہ چیز تھی میں نے اپنی کمیز بنائی ہے فروک بنائی ہے بلکہ لیکن اس کا جو لمبا چھوڑا کام تھا بٹنز لگانے والا کام تھا جو کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بٹنز لگا لیا تھے تقریبا 50 بٹنز میں نے لگائے اور وہ لگی نہیں رہے تھے آپ کو پتہ ہے جب سویدہ آگے سے کوئی کام کرنا ہو تو وہ پھر زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے جلدی ختم ہی نہیں ہوتا مشین پہ کرنے والا ہو تو پھر تو فٹا فٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر ہاتھ سے کرنے والا ہو تو پھر وہ زیادہ ہی لمبا کچھ پہنچ جاتا ہے اور ساتھ گر کے اور کام کرنے تھے اس لیے پھر یہ بچارہ بار بار نگلیکٹی ہوتا رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے بڑی مشکل سے اس کو کمپلیٹ کیا افتاری کے بعد بٹنز جو اس کے رہ گئے تھے وہ والے یہ میں نے کمپلیٹ کیا اور پھر جی ہم نے نماز پڑھنی تھی میں نے خیر نماز پڑھ لی تھی اور جب میں فولڈ کر رہی تھی جائے نماز تو مائمہ کو پتہ چل گیا تک میں نے نماز پڑھ لی ہے اور اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے پڑھی اور وہ بڑا تماشا کرتی ہے کہ میں نے بھی پڑھنی تھی کہ میں نماز پڑھنی ہے ابھی آو آپ بھی پڑھ لو میرے ساتھ بیٹھو تو وہ اپنا جائے نماز وہ پھر بچانے لگ جاتی ہے اور ہمیشہ ماشاءاللہ وہ ایسا ہی کرتی ہے اگر اس کو پتہ چلے کہ میں نے پڑھی ہے اور اس نے نہیں پڑھی تو پھر مجھے اس کے ساتھ دوبارہ سے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور نماز جو ہے وہ ایک کرنا پڑتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے خود اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر وہ سپیشل حسن کو بھی جا کے لے کے آتی ہے کہ حسن اور نماز پڑھتے ہیں جیسے بھی وہ باتیں کرتی ہے ٹوٹی پوٹی لیکن مابب کو سمجھ جا جاتی ہے تو وہ ایکسپلین ضرور کرتی ہے کہ ابھی حسن نے بھی پڑھنی ہے اور میں نے بھی پڑھنی ہے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب وہ میرے ساتھ اس طرح سے کرتی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ میرا پہلی ہاتھ جس جگہ سے جلا تھا اس سے تھوڑا سا نیچے ہی اور جل گیا ہے اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے جان بوجھ کے جلایا ہو دو لائنس جو نا آمنے سامنے ہو گئی ہیں پتہ نہیں کیوں میرے بار بار ہاتھ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں پین پر لگ جاتے ہیں ویسے تو نہیں اتنا ہوتا خیر یہ تو گھر کے کاموں میں ہوتا ہی رہتا ہے جب اپنے کام کرنے ہے تو جلنا جلانا بھی مسٹ ہوتا ہے اور ابھی میں نے جو ڈیٹس ہیں وہ بھی بگونے لگی تھی اس کا ہم نے ملکشیک بنانا ہوتا ہے رمضان میں میں نے لاسٹ رمضان بھی شیئر کیا تھا کہ پورا رمضان ہم جو کھجوروں کا ملکشیک ہوتا ہے وہ لازمی پیتے ہیں اور ابھی بھی میں نے تقریباً اس میں سے دس کھجوریں نکال لی ہیں پہلے جو بڑی تھی وہ میں کم نکال دی تھی یہ چھوٹ چھوٹی ہی اس لیے میں نے دس نکال لی نہیں ہوتی اگر بڑے سائز کی ہوں تو پھر سات آٹھ بہت ہوتی ہیں چھے سات بھی بہت ہوتی ہیں دپینٹ کرتا ہے کہ اپنی کتنی گلاس بنانا ہے تو ہم نے تقریباً دو ڈائی گلاس بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنی کھجوریں کافی ہوتی ہیں وہ میں نے بگو کے رکھ دی تھی اور ابھی یہ جو میں نے آلو بوائل کیے تھے نہیں بلے بنانے کے لیے وہ میں نے اس طرح سے کٹ کے رکھ دی ہیں آلو میں نے زیادہ ڈالنے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن میں اپنا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس طرح سے میں بناتی ہوں اکثر میں انسٹاگرام پہ جب پوسٹ لگاتی ہوں اس طرح کی تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ریسپی بھی شیئر کریں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جلدی سے ریسپی شیئر کر دیتی ہوں بہت مزی کے بنتے ہیں ویسے اور سمپل سا طریقہ ہے کوئی بھی لمبا چھوڑا کام نہیں پہلے میں نے نیچے اس کے آلو ایڈ کیے تھے اور پھر ساتھ ٹماتر جو ہے ان کا گودہ نکال کے وہ ڈالی ہے چھوٹے کر کے اور ساتھ انینز جو ہے نا وہ میں تھوڑے بڑے سائز کا رکھنا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر میں نے ڈال لیا تھا اور پھر یہ جو بوندی پہ گو کے رکھی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال لیا آپ دیکھ سکتے کہ اس کا سائز جو ہے وہ پھول چکا ہے بڑی ہو چکی ہے اور جو پانی اس میں ڈالا تھا سارا اس میں جذب ہو چکا ہے یہ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد پھر یہ جو بلے تھے ان کو میں نے چوڑ کے اس کے اوپر رکھ لیا ہے ٹوٹل کتنے تھے جناب سیون تھے جو کہ میں نے اس کے اوپر رکھے ہیں اور ابھی اس کا جو یوگرٹ ہے وہ تیار کرتی ہوں تو پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا تو جو بھی مسالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں نے یوگرٹ میں ہی آئیڈ کرنا ہوتے ہیں تو یوگرٹ میں نے لیا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے ہمارا یوگرٹ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا ساتھ اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہوتا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور بلیک پیپر اور ساتھ جو سالٹ ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ جناب تین چیزیں میں نے ڈالنی ہوتی ہے اس کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں ہے اس میں میں نے ڈالنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے تو آپ نے اس کو اوپر ڈال لینا ہے جو کہ ہم نے نیچے لیئر لگائی تھی چیزوں کی جس میں آلو تھے ٹماتر تھے اور ساتھ انینز بگارہ تھے اور بوندی تھی تو ابھی یہ نہیں مجھے پتا کہ آپ کیسے بناتی ہوں گے یا باقی لوگ کیسے بناتی ہیں لیکن جیسے میں بناتی ہوں میں اب وہ بتا رہی ہوں اور یہ سچ بتاؤں تو مزے کے بنتے ہیں اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا آپ کو اتنی محنت مزدوری نہیں کرنا پڑتی تو ابھی یہ دیکھیں جو میں نے مکس کیا تھا یوگرٹ میں مسالے بگارہ اب وہ اس کے اوپر ڈال لینے ہیں جو دہیں کی کوانٹی ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے لینی ہے کہ آپ نے کتنا کریمی لائک کرنا ہے مجھے زیادہ کریمی اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر یوگرٹ کم ڈالیں تو اتنا کریمی نہیں ہوتا تو وہ ڈرائی ڈرائی فیل ہوتا ہے یہ نہیں بڑے ہوتے ہیں تو پھر میں نے یوگرٹ میں تھوڑا ساتھ زیادہ ڈالنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوانٹی تھوڑی زیادہ ہی لگے گی آپ کو تو خیر یہ تو اپنی چوائز کے حساب سے بھی اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور بس یہ میں نے ٹائم سے ہی بنا کے فریج میں رکھ دیئے تھے کہ ابھی ٹائم کی جو بچت ہے وہ ہو جائے گی اور یہ ہے جنابیس کی فائنل لک اوپر میں نے ایک دو پھر سے انیون جہم وہ ڈال دیئے تھے اور ساتھ چماتر تھے کچھ اور ساتھ میں نے گرین چٹنی ڈال دی تھی کیونکہ ہمارے پاس وہ ختم ہو چکا تھا ہرا دنیا تو وہ ڈالنے کے لیے نہیں تھا لیکن یہ ہرا ہرا اچھا لگتا ہے تو اس لیے پھر میں نے جو گرین چٹنی ہوتی ہے وہ ڈال دی تھی اور ابھی میں نے بنانا تھا ملک شیک جب افتاری کا بلکل ٹائم پاس آگیا تھا تو خجوریں جو بھی گو کے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی تھی جو کہ دودھ میں بھی گو کے رکھی تھی اور ساتھ اس میں بادام اور جو کاجی ہوتا ہے وہ ہم نے لازمی ڈالنا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے میں تھوڑا سا کر لیا تھا اور پھر اس کو بھی ساتھ آر ڈال لیا تھا اور پھر اچھے سی اس کو کم دودھ میں آپ نے ذرا کرنا ہے تاکہ یہ اچھی سی پیس جائیں جو خجوریں ہیں وہ بھی نرم ہوتی ہیں وہ بھی ساری ریڈی ہو جائیں تو وہ جب سیٹ ہو گیا تھا پھر اس میں تقریباً ڈیر بنانا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور بنانا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ملک ڈال لینا ہے جتنا آپ کو بنانا ہوئے سے حساب سے اور اس میں یہ ہے کہ شیوگر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آلرڈی میں اس میں خجوریں ہوتی ہیں وہ میٹھی ہی ہوتی ہیں بنانا بھی میٹھا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو پھر آپ ایک چمچ یا ڈیر چمچ ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ شیوگر نہ ڈالے گا پھر بہت میٹھا ہو جائے گا تو یہ جناب ملکشک جو خجور کا تھا وہ تو بن کے ہو چکا ہے تیار اور ہماری افتاری بھی آل موسٹ ڈن تھی کچھ زیادہ ہم نے اور نہیں بنایا تھا اس سے زیادہ خیر نہیں بنایا تھا ساتھ میں نے تقریباً چار رول بنا لیے تھے ایک ایک ہم سب کے لیے اور ساتھ دو کباب بنائے تھے اور ساتھ کچھ فروٹ جو ہے وہ کٹ لیا تھا اور جناب یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ